ہی فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ریویو کرنے جا رہے ہیں اس اپلیکیشن وائی فائی ہیلپر انیلائزر اور سکیورٹی تو ہم دیکھیں گے یہ اپلیکیشن وائی فائی سے ریلیٹڈ ہماری کیا ہیلپ کرتا ہے اور اگر اس سے پہلے اس اپلیکیشن کی ڈاؤن لوڈنگ کی بات کی جائے تو اس اپلیکیشن کو ون میلین سے زیادہ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے 3.7 کی ریٹنگ ہے جو کہ بلکل بھی خاص نہیں ہے اور تو ابھی تک بس ایک ہزار لوگوں نے ہی ریویو دیا ہے ون میلین میں سے تو چلیں ہم بھی ویڈیو ریویو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس اپلیکیشن میں ہمیں کیا دکھنے میں ملتا ہے تو ہم یہاں اس کو اوپن کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے اس اپلیکیشن کا مین انٹر فیس جہاں سب سے اوپر ہمیں تو ملے ہے جس کسی وائی فائی نیٹورک کے ساتھ آپ کنیکٹ ہوں گے اور نیچے آپ کو وہ وائی فائی نیٹورک ملیں گے جو آپ کے ایریا میں آویلیبل ہیں یہاں یہ اپلیکیشن دو کیٹاگریز بنا دیتا ہے ایک تو اوپن وائی فائی نیٹورک کی اور دوسرا پاسورٹ نیٹورک کی تو میرے پاس یہاں پر ایک پی ٹی سی ایل کا اوپن وائی فائی نیٹورک ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں یہاں اوپر تین آپشنز مل رہی ہیں سکیورٹی نیٹورک ٹیسٹ اور فون سپیڈ تو ہم سب سے پہلے سکیورٹی پر کلک کرتے ہیں تو یہ اپلیکیشن انیلائز کر رہا ہے کہ ہماری جو وائی فائی راؤٹر کی سکیورٹی ہے جو پاسورٹ لگا ہے وہ کتنا سٹرونگ ہے ایڈز کا بڑا مسئلہ ہے اس اپلیکیشن میں تو سب سے پہلے آپ یہاں چیک کر سکتے ہیں ہمیں ڈیپتھ میں ایک ٹیسٹ ملتا ہے اگر ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ ہماری سپیڈ کا ٹیسٹ کرے گا کہ ہم اس وائی فائی نیٹورک پر چیٹ کتنے ایسے سے کر سکتے ہیں یا پھر انٹرنیٹ براؤزنگ گیمنگ اور ویڈیوز وغیرہ اور جو اس سے نیچے ہمیں آپشن مل رہی ہے وہ مل رہی ہے آن لائن ایکویپمنٹ مطلب یہ کہ آپ کے وائی فائی نیٹورک کے ساتھ جو کوئی بھی ڈیوائس کنیکٹ ہے یہ اپلیکیشن انیلائز کرے گی یہ میرے وائی فائی نیٹورک پر یہ تین ڈیوائسی شو کر رہا ہے اگر میں ویو ڈیوائس پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر یہ دکھا بھی رہے فاؤنڈ ڈیوائس 3 کنیکٹیڈ یہ اپلیکیشن بس یہاں پر آئی پی اڈریس ہی شو کر رہا ہے کہ کس آئی پی اڈریس کے ذریعے وہ ڈیوائس آپ کے وائی فائی راوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے نہ کہ یہ اپلیکیشن یہ بتا رہا ہے کہ کون سی ڈیوائس کنیکٹ ہے اس ڈیوائس کا موڈل کیا ہے اور ڈیوائس کس کمپنی کی ہے یہ چیز آپ اس اپلیکیشن میں نہیں دیکھ سکیں گے اور اس سے نیچے آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ آپ کا مبائل جس وائی فائی نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ ہے اس کی بیسک سے انفرمیشن ملے گی جیسے کہ وائی فائی نیم وائی فائی سیگنل سٹرنٹ ٹھیک ہے کتنے بہتر ہیں یا کتنے پرسنٹ آپ تک آ رہے ہیں اور میکسمم لنک سپیڈ کہ آپ زیادہ سے زیادہ کتنے ایم بی بی ایس مطلب انٹرنٹ یوز کر سکتے ہو اور آئی پی اڈریس وغیرہ جس آئی پی اڈریس کے ذریعے میرا یہ ممبائل میرے وائی فائی راوٹر کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اس کے بعد ہمیں آپشن مل رہی ہے نیٹورک ٹیسٹ تو یہ وہی ایک سپیڈ ٹیسٹ ہے یہ چیک کرے گا کہ آپ کے ممبائل پر کتنی انٹرنٹ سپیڈ آ رہی ہے تو آپ یہاں چیک کر سکتے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ دو ایم بی آپ کے پاس سپیڈ آ رہی ہے جو کہ بلکل گلت ہے صحیح ہے کہ یہ تو اس اپلیکیشن نے بلکل بیکار میں بتایا کیونکہ میرا جو کنیکشن ہے وہ چالیس ایم بی گئے تو اب ہی ہم سپیڈ ٹیسٹ کر لیتے ہیں کتنی آ رہی ہے تو اب ہی میرے پاس جو سپیڈ آ رہی ہے وہ ٹوئنٹی فور ایم بی پی ایس آ رہی ہے اب کیا کریں بھائی یہ پی ٹی سی ایل کا انٹرنٹ یوز کرتے ہیں لیکن اس اپلیکیشن سے وہ کافی صحیح بتا رہا ہے اس اپلیکیشن میں یہ چیز سب سے بیکار ہے پھر ہمیں آپشن میرے ہی ہے فون سپیڈ اب اس اپلیکیشن کے ذریعے ہم اس چیز کو بہتر طریقے سے انیلائز تو نہیں کر سکتے ہمارے فون کو بوسٹ کر رہے کتنا بہتر یا پھر کتنا سٹرونگ بوسٹ کر رہے تو اس اپلیکیشن میں ہمیں سب سے لاسٹ میں مزید تین آپشن ملتی ہیں سب سے پہلی آپشن ہے وی پی این آپ یہاں سے وی پی این کنیکٹ کر سکتے ہو میں نے اس کو ٹیسٹ کیا انٹرنٹ کی سپیڈ بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے پھر وہی ہمیں ایک سرچ فری وائی فائی میں ہمیں وہی مین آپشن ملتی ہے اس کے بعد مل رہی ہے ٹولز وہی سبھی آپشن سپریٹ ہیں نیٹ سپیڈ وی پی این کلین اینڈ شیئر تو یہی وہ وجہ ہے اس اپلیکیشن میں ہمیں آپشن تو مل رہی ہیں لیکن اچھے سے کام نہیں کر رہی ہیں جس کی وجہ سے اتنے کم لوگوں نے ریویو دیا ہے اس اپلیکیشن پر اور ویڈیو ریویو کرنے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ چیک کر سکیں یا دیکھ سکیں کہ یہ اپلیکیشن کیا ہمارے ممائل میں انسٹال ہونی چاہیے اور میری پرسنل کیا رائے ہے تو یہ اپلیکیشن مجھے کچھ خاص لگا نہیں ہے اور ہاں جو اس اپلیکیشن میں آپشنز ہیں اگر وہی آپشنز اچھے سے اور ڈیٹیل میں کام کرتی ہیں تو پھر بھی کافی بہتر اپلیکیشن یہ ورک کرتا تو آپ کو یہ اپلیکیشن ریویو کیسا لگا نیچے کومنٹ کریں اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں کیونکہ میں اپنی چینل پر بس وائی فائی سے ریلیٹیڈ ہی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں لیکن مستقبل میں سوچ رہا ہوں کہ ٹرینڈنگ اپلیکیشنز کا ریویو بھی کیا جائے ہم پھر مل جائیں اگلی نئی ویڈیو میں گود بائی